آپ کتنے اچھے لگنے کے لیے ہیں ماشاءاللہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کی دو بج رہے ہیں اندرک دو سوا دو بجے مجمع اتنا موجود رہے گا ماشاءاللہ لیکن اس کے باوجود آپ تمامی ادراد شریک سعادت ہیں یقیناً میں آپ کو اور آپ کے جذبے کو اور آپ کے حمد کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں دعا کرتا ہوں مولا ان سب کو جو اپنی نیدوں کو قربان کر کے رات پر تیری پیارے محبوب کے چہیتے شہزادے سیدنا امام حسین رضی المولا تعالیٰ کی محفل میں شریک سعادت ہے مولا تعالیٰ ان سب کی حاضری کو قبول فرما اور مولا ان سب کے جائز تمناوں کو قبول فرما لے بالخصوص خاص کر حضرت سیدنا حسین آزم سرکار کا ہم سب کو صدقاتہ فرمائے بہت بڑی بات ہے اتمامی ادرات کا اس میں فلم اس طرح شریک ہونا اتنا حسین جلسہ کرنا یہ بہت کم ہوتا ہے لوگوں میں اتنے جذبے کے ساتھ اور رات کے اس آخری پہر میں یہ جذبہ آپ کے پاس ایسا موجود ہو ایسا لگتا ہے کہ جلسہ بھی شروع ہوا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ جوشِ حفیدت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں علماء اہلِ سنت بھی پورا اسٹیج میرا علماء اہلِ سنت سے بھرا ہوا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ صرف جوش اور عقیدت اور جذبہ آپ میں نہیں ان میں بھی موجود ہیں ہاں گویا دونوں طرف تل ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ساون بھادوں سے کمزور نہیں ہے کہ نہیں اچھی بات ہے ماشاءاللہ اچھی سماعت ہیں اب کچھ باتیں نہیں بتانے ہیں حضرت مولانا نعیم صاحب اللہ نعیم یہ ہمارے پرانے متعلقین میں سے ہیں اور مساعدین میں سے ہیں اور ساتھی ساتھ معرفین میں سے ہیں اترولہ کی سرزمین پر بہت اچھا خاصا وقفہ ہمارا ان کا ساتھ میں رہا ہے آپ بھی ان اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں ایک شخصیت ہمارے داہنے طرف بیٹھی بھی ہے جو میدانِ نظامت کے شہسوار فضیلت اللہ محضرت اللہ محمد مستقیم صاحب اللہ قادری تشریف فرما ہے جن کے ایمہ پر قادم آپ تمامی حضرات کے مابین شریک سعادت تھے ناجسِ ادرزگاہ فضیلت اللہ خضرت اللہ مفتی علیم صاحب قبلہ تشریف فرما ہے ساتھی ساتھ ایک تخریر آپ تمامی حضرات نے ابتدائی خضرت اللہ مفتی عبدالسلام صاحب قبلہ قادری رزوی سے بھی سماد کی ہوگی اور مجھ سے پہلے آپ تمامی حضرات نے واصف شاہِ حدہ جنابِ سناور رحمان صاحب قبلہ حافظ سناور رحمان صاحب قبلہ سے آپ نے سماد کیا یہ صدا بہار ہے یہ صدا بہار ہے ان سے سے میں نے پہلی ملاقات کی تھی تو یہ اس وقت نظامت کر رہے تو اس وقت جو ان کا سیکنڈ ہینڈ نقیب تھا یعنی نائب نازم تھا اس نے کہا تھا آج کے بعد سے آپ کو نقابت نہیں کرواؤں گا اب آج کے بعد سے آپ کو شاعر بن کے اتا رہے کیونکہ یہ نقابت کرتے تھے تو نقابت کرتے کرتے دو تین شیر ترنم میں دس منٹ تو لے ہی لے تو وہ دس منٹ کٹھاں کرتے 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 ان کا تو آدھا پونہ گھنٹا بیک اپ بنتا ہی ہے تو اب زائر سے بات اتنے دور سے آئے ہوئے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ حافظ سناور رحمان صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ اور جوش اور جذباتہ فرمائے جنابِ اشتیاغ صاحب قبلہ نیپالی اور آپ کے دیارے محبت میں ایک حسین لہجہ جو سون پر سے چل کر کے آنے والا ہے جو اپنے چہرے سے کہیں زیادہ حسین لہجہ رکھتا ہے کہ نہیں ہے کیونکہ سارا کچھ حسن میں نہیں ہوتا ہے اور جو آپ کو دکھتا ہے وہ حسن نہیں اگر آپ کو جو دکھے وہ حسن ہے تو کبھی بھی پیارے مصطفیٰ کے بلال سے پیار نہیں کر پائیں گے کبھی بھی پیار نہیں کر پائیں گے جو دکھتا ہے آپ کو وہ حسن نہیں ہے حسن تو وہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کے محبت کا شہگائی ہے چنابِ انور صاحب قبلہ سون پوری بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر علماء کے سنت میں معذرت چاہتا ہوں اگر کیا سب کا تقریباً تقریباً نام چھوٹھی جائے گا کیونکہ نئی جگہ ہے نئے لوگ ہیں اور شخصیتیں پرانی ہیں کچھ نام یاد ہے حدرت کا بھی نام یاد تھا ذہن میں نہیں ہے کیا نام ہے حدرت حدرتِ علماء مہتاب عالم صلی اللہ اور آپ سے بھی ملاقات ہے آپ سے شاید جواد علی صاحب قبلہ نورین سے بھی ملاقات ہے اور دیگر احباب ہیں یہ سب ملاقاتی ہیں ہاں تب روحِ روا ہے تو ٹھیک ہے تب ہی تو ایک مرچہ سمالے ہوئے ہیں ایک مرچہ آپ سمالے ہوئے ہیں اگر میمنہ اور محصرہ میرا سلامت رہے ہیں تو میں کچھ دیر بول لو جاؤں ہاں انشاءاللہ تو آپ سننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں اچھا بتاؤ میں نے کہا کیا تھا صحیح بتانا کچھ گڑپڑ ہو گیا اچھا تو ٹھیک ہے آپ سہی کر لو جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں ماشاءاللہ اللہ تعالی اور برکت تطاع فرمائیں بس میں زیادہ وقت آپ کا نہیں نہیں ہوں گا میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کو سنا دو آپ بڑی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں چونکہ آپ ماباد کربلا سننے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں تو ماباد کربلا یہ اسی کی مینکل بھی ہیں ہے کہ نہیں میری نظر میں جہاں تک میں نے اہاتھا کیا ہے کربلا کی تاریخ کا چاہے وہ تاریخ کے کتابوں سے ہو یا اور مستند و معتبر کتابوں سے ہو کربلا کے بعد کے ابواب کے تاریخیں تین باب میں منقسم ہیں کتنے؟ تین باب میں منقسم ہیں ایک باب میدان کربلا کے شام سے یعنی دسمی کی شام سے پھر اس کے بعد صبح سے ہو کر قافلہ روانہ ہو کر کے کوفہ جانا اور کوفہ سے یہی قافلہ ملک شام کو جانا اور پھر ملک شام سے یہ قافلہ مدینہ المنورہ تک پہنچنا یہ ایک باب ہے اس کے بعد دوسرا باب کیا ہے؟ مختار بن عبیداللہ سقفی کا جب ورود ہوا کوفہ کی سرزمین پر جب وہ گورنر پر بیٹھا تو جنہوں نے آقا امام حسین کے مقابلے میں نکل کر کے سربراہی کی تھی مخالفت میں ایک ایک کو چن کر کے اس نے مارا ایک ایک کو چن چن کر کے اس نے مارا علماء علی سنت کے زمانی آپ نے پوری تاریخ کو سنا ہوگا خلی کے ساتھ کیا ہوا؟ شمر کے ساتھ کیا ہوا؟ عمر ساتھ کے ساتھ کیا ہوا؟ عبن بیر حجات کے ساتھ میں کیا ہوا؟ یہ ساری تاریخ ہیں آپ کے سامنے باوستان ہیں یہ ایک دوسرا باب ہے پھر تیسرا باب یہ تو انسانی وار ہے یہ تو انسانی وار ہے اور اس کے بعد اسی بات میں اس کو بھی شامل کر لیں کہ جب خلیفہ اباسی میں خلیفہ اباسی میں عبداللہ ابن از صفح عبداللہ جو بندہ دارو خلافت پر کرسی خلافت پر بیٹھا تھا اس نے بھی جتنے لوگ موجود تھے یا جن لوگوں نے مساہمت کی تھی میدانِ کربلا میں سب کو چن چن کر کے اس نے مروائے تھا یہ دوسرا باب ہے اور تیسرا باب جانتے ہو تیسرا باب وہ ہے جس مار میں لاتھی نہیں جس مار میں آواز نہیں جس مار میں ہتھیار نہیں حضرتِ علماء حاکم رحمت اللہ تعالی جو کی مستدرک شریف علماء حاکم یہ بھی خود سخاہ ہیں اور انہیں نے مستدرک کو سخت کے حوالے سے لکھا ہے علماء جتنے بیٹھنے ہوئے حدیث کی معتبر کتاب ہے مستدرکہ امام البخاری و امام المسلم ہوا اللہ اوردہو کی کتابی ہی استدرک جو کیا ہے امام بخاری امام مسلم سے جو ہوا ہے جو حدیث پاک صحیح چھوٹی اس کا استدرک کیا ہے اور اپنی کتاب میں حوالے کے ساتھ نقل کی ہے اور اکثر حدیثیں مستدرک شریف کی امام بخاری اور مسلم کے رواد کے صحیح کے تبارے سے اکثر حدیثیں صحیح ہیں اس میں بیان فرماتے ہیں قد اوح اللہ تبارک و تعالی الہ نبیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی یا یا حبیبی انی قتلتو بی یحیی ابن زکریہ سبعین علفن وساقتلو بی ابن بنت کا سبعین علفن وسبعین علفا مولا تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کی طرف وہی فرمائی پیارے مصطفیٰ کی طرف وہی فرمائی کہ اے محبوب جب یحیی ابن زکریہ کو ان کے ہواریوں نے قتل کیا تھا شہید کیا تھا اس وقت میں نے ستر ہزار لوگ قتل کیا تھا کتنے لوگوں کو ستر ہزار لوگوں کو اور پھر میں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے مولا نے فرمایا انی اقاتل بی ابن بنت کا سبعین علفن و سبعین علفن اے محبوب تیرے بیٹی کے بیٹے کے سلسلے میں جو میں قتل کروں گا وہ ستر ہزار ستر ہزار یعنی ایک لاکھ چالیس ہزار لوگوں کو میں ان کے جرم میں ان کو قتل کرتا ہوا کتنا ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ اچھا ایک بات بتاؤں بھوچپور کے مسلمانوں کربلا کے میدان میں کتنے لوگ تھے ہاں ہاں ادھر تو بہتر یا بیاسی تھے ان کا چھوڑو ادھر کا بتاؤ بائیس ہزار لوگ تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لاکھ چالیس ہزار سے کیوں مواخذہ کیا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگوں کے درمیان جو وقت میرا ہے مختصر جو بھی ہو ان تینوں کا نچوڑ اور پورے میدان کربلا کا اصلی فلسفہ آپ کے زامنے میں رکھ دو میدان کربلا کا حسین فلسفہ علماء بیٹھے ہوئے یقیناً محضوظ ہوں گے اور آپ بھی محضوظ ہوں گے میدان کربلا کا حسین فلسفہ جس سے جس روال سے اس بات کا مکمل فیصلہ ہو جائے کہ دنیا نے کربلا میں فیصلہ کیا کیا وہ بہت الگ ہے لیکن خانے کعبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پندوق کے زمرے میں میدان کربلا کا کس حیثیت سے فیصلہ کیا وہ آپ اپنے ماتے کی نگاؤں سے اور وہ خانے کعبہ کی روایت میں پیش کروں گا کہیں ادھر ادھر کی نہیں اللہ کے مقدس گھر کی روایت جس کو آپ کو ادھر ادھر رد کرنے کی یا ادھر ادھر بات بنانے کی ہوائی پائرنگ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کی روایت سقا نہیں ہے روایت ادھر امیلت الخطیت علی الارض فمن شہیدہ فکریہ فکانک من غاب انہا وین شہیدہ و فردیہ فمن غاب انہا فردیہ فمن کانا من شہیدہ یہ حدیث پاک فرماتے ہیں جس کا ترجمہ سن لیں کہ جب زمین پر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں تو موجود ہونے وانے میں سب راضی نہیں ہوتے ہیں جو لوگ اس بات سے راضی نہیں ہوتے ہیں تو وہ ایسا اس چیز سے جیسے وہ غائب ہے اور بہت ایسے لوگ ہوتے کہ اس چیز میں حاضر نہیں ہوتے لیکن گویا وہ موجود ہوتے گویا وہ موجود ہوتے اس کی مساہمت کرتے ہیں تو ان کے وجود کی اعتبار سے ان کو جزا ملتا ہے تو میدان کربلا میں تو تھوئت شریف بائیس ہزار ہمیں نگاہوں سے دکھ رہے تھے تاریخ کے آئینے سے ہمیں دکھایا گیا کہ شریف بائیس ہزار تھے لیکن ان کو تلوارے دینے والے بائیس ہزار نہیں ان کو اور چیزیں مہیہ کرنے سامانے رسد مہیہ کرنے والے سی بائیس ہزار نہیں تھے نام معلوم کتنی لوگ ان کی مدد کر رہے تھے جتنے لوگ مدد کر رہے تو میرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے انیوں قاتلو بی ابن بنتی کا یا رسول اللہی صلی اللہ علیہ وسلم سبعین علفاً و سبعین علفاً میں انشاءاللہ تباروط اللہ ترے بیٹی کے بیٹے کے سلسلے میں میدانے کربلا میں جتنے لوگ آئے تھے ان کو تو قتل کروں گا ان کی جو مدد کوفہ سے رہ کر یا قمش سے رہ کر رہتے ہیں ان سب کو بھی میں قتل کرتا ہوں ان سب کو بھی نہیں چھوڑوں گا یہ میرے مولا کا فرمان ہے تو سن لو امام حسین سرکار کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مواخذہ کیا ہے وہ صرف پائیس ہزار سے نہیں بلکہ ایک لکھ چالیس ہزار تھا اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں درود پاک پڑا میں آگے بڑھاؤں بات اللہ حمد صلی اللہ سیدنا شکر نبی بنا مولانا محمدین بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وسلم علیکہ سیدیہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ والسلام والسلام علیہ شرف الخلق رسول اللہ وعلى آلہ واسحاب المستفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في کلامه البلیغ والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَانَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُثِ وَالْتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَسَابَتْهُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَقَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ عَلِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ شَهِيدًا وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَلَى بُغْضِ عَلِي مُحَمَّدٍ صدق اللہ المولانا لذین و صدق رسوله النبی المقین المتین الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین و شاکرین ایک مرتبہ اور چھون کر درد پاک پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا شفید نبی بنا مولانا محمد بارک و سلم سلوہ علیہ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ و سلم علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ سلم یا سید ساداتی جیتو کا قاسدہ ورجو رضا کا وقت جمیب قیمہ کا واللہ یا خیر الخلائف ان علی قلباً مشوق اللہ یا روم و سیوا کا انتا اللذی لما رفیتا علی السما بکا قد سمت و تزینت لسورا کا یا رسول اللہ سیدنا امام بوسیری کے دو شیر لیجئے فرماتے مولا یا صلی اللہ وسلم دائیم ان آبادہ الا حبیب کا خیر الخلق کل لہیمی ہمارے حضرت آپ کے حضرت مجدد دین و ملت آیت من آیات اللہ مجزت من مجزت رسول اللہ خواس بحر معرفت فخر زمین و زمن جبل الاستقامت کنزل کرامت سیدی سرکار آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت الرزوان بڑے اچھی انداز میں برگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم تراز ہیں عریضہ یوں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ سر تاب قدم حیطن سلطان زمن فول اب آپ کی باری آئی ابھی تک عربی میں پڑھ رہا تھا علماء اللہ سننا سمجھ رہے تھے اب آپ کی باری آئی فرماتے سر تاب قدم حیطن سلطان زمن فول لب فول تہن فول زقن فول بطن فول تنکابی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن فول اور کیا بات رضاوس چمنستان کرم کی کیا بات رضاوس چمنستان کرم کی اما زہرہ کلی جس میں حسین و حسن فول سبحان اللہ سبحان اللہ جس میں حسین و حسن فول کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ایک سجدہ میں نے زمین کربلا سے لے لیا ہے اور بھوک اور گاز کی اجاز نمائی دیکھو بھوک اور گاز کی اجاز نمائی دیکھو کربلا آج بھی بے آبو خزا جاگتی ہے سوگلہ ظلم تھکا ہارا کسی کونے میں آج بھی سبر حسینی کی صدا جاگتی ہے اور بے بسی ظلم کی دیکھی تو ہنشاہ شہ کا صغیر ایک چھوٹا سطح بھی نہ نہ بچا چھے مہینے کتھا جی نہیں تھا بے بسی ظلم کی دیکھی اور وہ بے بسی کیا پانی کے بدلے تیرو تلوار سے اس کا استقبال کرنا اس شہزادے کا اس کے منظر کشی کو کرتے بھی شاعر نے کہا بے بسی ظلم کی دیکھی تو ہنشاہ شہ کا صغیر اما حرم اللہ مر گیا ننہیزی عطا جاگتی ہے سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسال حرم اللہ مر گا ننہیزی عطا جاگتی اور اے حسین نبن علی تیری عظمتوں کو سلام اے حسین نبن علی تیری عظمتوں کو سلام اے حسین نبن علی تیری عظمتوں کو سلام کیوں تُو نے قرآن کی پاروں کی حفاظت کی ہے تُو نے قرآن کی پاروں کی حفاظت کی ہے میدانِ کربلا کی بات کا نقشہ آپ اپنے ذہن میں رکھو اور رکھنے کے بعد ایک روایت میں پیش کرتا ہو جس میں بھوج پر اور قربو جوار سے آئے ہوئے زندہ دل مسلمانوں آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات سرور بیٹھ جائے گی کہ میدانِ کربلا میں تاریخ کا نقشہ کس بات میں تھا آیا وہ امامِ حسین کی مطابقت میں تھا یا یزید کی مطابقت میں تھا یا یزیدیوں کی مقابت میں تھا صاحب اس بات ہے یزیدیوں نے جش منائے یزیدیوں نے خوشیاں منائی یزیدیوں کے طرف سے تمام جشت دولتانچے جو بھی ہونا تھا ہوا خوب خوشیاں منائی گئی صرف اس بات کو لے کر کے کہ میدانِ کربلا میں جیت ہماری ہوئی تھی یہی تو وہ لوگ کہہ رہے تھے لیکن سنو قتلِ حسین نسل میں مرگِ یزید ہے بولو بولو ہاتھ اٹھا کر کے بولیں قتلِ حسین نسل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سیدنا امام علی اوسط سیدنا امام علی اوسط علی اکبر کو تو آپ نے دیکھا جانتے ہیں علی اکبر کو جانتے ہیں میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں علی اصغر کو جانتے ہیں میدان کربلا میں شہید علی اوسط کہا ہے کسی کو بتا علی اوسط کون ہے ماشاءاللہ اللہ فرقہ کیا نام باہو آپ کا محمد نصیم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس نصیم کے مٹھاز کو اللہ تعالیٰ اور اور زیادہ رفی فرمائے امین اس زیادہ ٹھنڈک کو اور زیادہ مولا تعالیٰ اپنے قربت عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑی اچھیوات سیدنا امام زیلالابدین ایک وقت ایسا تھا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں خطیب بغدادی نے صحاب طور پر لکھا ہے اور خدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں اور جتنی مستنق تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں ایک وقت ایسا تھا یزید کے تک پہ پیٹھنے والا سیدنا امام زیلالابدین کے مقابلے ملک شام میں سلیمان بن عبد الملک عبد الملک کا بیٹا عبد الملک کا بیٹا حشام حشام بن عبد الملک بن مروان یعنی وہ مروان جس نے سیدنا عبداللہ ابن عبداللہ ابن زبیر جو بارہ ہزار لشکریوں کے ذریعے جن میں ساجش کر کے خود اپنی حکومت جس نے بنائی جس مروان نے جس مروان کی قیفیت آپ نے شروع سے حضرت سیدنا امام عثمان رضی الملک کی شہادت کے بعد سے آپ نے سنا ہوگا اس مروان کی قیفیت کو یہ حشام بن عبد الملک بن مروان تھا جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے ساری فوجیں اس کے ساتھ میں وقت کا حاکم خود ہے وقت کا خلیفہ خود بن بیٹھا ہے پورے مسلمانوں کی فوجیں اس کے ہاتھ میں ہیں ساری قوت و طاقت مسلمانوں کی اس کے ہاتھ میں ہیں اس وقت سیدنا امام زین العبدین رضی المولا تعلان فقط اور فقط اقیلے تھے حد تو یہ ہے کہ مدینہ کے باہر جس نے خٹی بنائی تھی اسی کا نام امام زین العبدین وقت کا حاکم سلیمان جیسا بندہ کہتا تھا اے سیدنا امام زین العبدین ہم وقت کے حکومت کے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہمارے پاس اتنے لوگ مسیحائی بن کر مسیحائی بنا مسیحہ بنا کر کوئی پیش نہیں کرتا مجھے جیسا کہ آپ کو پیش کرتے آپ لوگوں کے درد کا مدعوہ کیسے کرتے ہیں کیسے لوگ ہیں لوگ آپ کی طرف مائل ہوتے چلے آتے ہیں آپ کے طرف چلے آتے ہیں سیدنا امام زین العبدین رتیل مولا طلعہ نے ایک ہی بات جواب دیتے تھے کہ حق کے خاطر میں نے اپنے ماتھے نگاہوں سے میدان کربلا میں اپنے پورے خاندان کو تڑپتا ہوا میں نے دیکھا ہے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے میں نے لاشوں کو کٹتا ہوا دیکھا ہے ارے شہید ہوتا ہوا میں نے دیکھا ہے میں کس کو بتاؤں سیدنا امام صلی اللہ علیہ وسلم